اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ جب اس غزل کے مشیر الفاظ کے معنی بتائیں گے اور اس کی تشریح کریں گے تو یہ غزل انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گی اس کا پہلا شیر ہے گلشن کو تیری صحبت عزبس کے پسند آئی ہے ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے گلشن کہتے ہیں باغ کو صحبت سامنے آنے کو دوستی کرنے کو ساتھ رہنے کو عزبس اتنی غنچہ کہتے ہیں کلی کو گل کہتے ہیں پھول کو اور آغوش کشائی کہتے ہیں کسی سے ہم بغل ہونے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلانے کو یا کسی کو گلے لگانے کے لیے جب دونوں ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو اس کو آغوش کشائی کہتے ہیں کشائی کا مطلب ہوتا ہے کشا کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کھلا یا کھلا ہونا تو آغوش کشائی کا مطلب ہے آغوش کا کھلا ہونا بغل گیر ہونے کے لیے دونوں ہاتھ کھولنا یا دونوں ہاتھ پھیلانا اس شعر میں بھی مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہیں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے باغ میں پہنچنے پر کلیاں خوشی سے پھولی نہیں سماتی غنچے کھلتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ تجھ سے بغل ہونے کے شوق میں وہ بیتاب ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا مزید ہم کھول سکتے ہیں اس شعر کو کہ دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ جب غنچا کھلتا ہے تو وہ پھول بنتا ہے اور پھولوں کے ہار یا پھولوں کو اپنے گلے میں پہنا بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے اور بعض ہار پہنائے بھی جاتے ہیں تو مرزا غالب نے یہاں تک سوچا کہ میرا محبوب جب باغ میں گیا تو وہاں پھول اس خوشی میں جلدی جلدی کھل گئے کہ ان کو ایک طرح سے ایک طرح سے ہار میں پیرو جانے کے بعد اس حسین اور جمیل چہرے کے گلے میں پہنچنے کا موقع مل جائے گا اس طرح بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب غنچا یعنی کلی کھلتی ہے تو اس کی آغوش کھل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھول کی آغوش تو محبوب کے گلے لگانے کے لئے نہیں کھلتی بلکہ مقصد وہی ہے کہ جب پھول کھلے گا تو وہ ہار میں پیروہ جائے گا اور جب ہار میں پیروہ جائے گا تو وہ ہار کوئی پہنے گا اور وہ ہار مرزا غالب کا حسین محبوب پہنے گا تو نہ صرف مرزا غالب کو اس بات پر رشک ہے بلکہ مرزا غالب کے ساتھ ساتھ پھول بھی چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے کھلیں اور محبوب کے گلے تک پہنچ جائیں دوسرا شیر ہے اس کا وہاں کنگر استغنا ہر دم ہے بلندی پر یا نالے کو اور الٹا دعوائے رسائی ہے دیکھئے لفظ ہے کنگر اسے گنگر بھی کہتے ہیں دونوں طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں اب یہ کنگر یا گنگر کیا ہوتا ہے یہ اصل میں پرانے زمانے کا ایک فن تعمیر کا ایک حصہ ہوتا تھا یہ دو کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے طاقشے سے ہوتے تھے جو صرف خوبصورتی کی غرض سے قلوں اور جو فصیلیں اور دیواریں ہوتی تھی ان پر بنا دیتے تھے اور وہ بہت بلند ہوتے تھے اور استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی اور بے پروائی اب کنگر کے سلسلے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کبھی نیچے نہیں لگے ہوتے تھے یہ چھت سے بھی جو عمارت ہوتی تھی اس کی چھت سے بھی زیادہ بلند ہوتے تھے کیونکہ شیر کا جو ہم مطلب کریں گے اس میں یہ جو بلندی ہے یا زمین سے دوری ہے یہ ایک خاص معنی میں بیان ہوگی تو ہم شیر کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرماتے یہ ہیں کہ ادھر ہمارے محبوب کی بے نیازی کا جو بام ہے وہ گنگر زیادہ سے زیادہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی اس طرح جیسے کے زمین سے اس گنگر کی بہت زیادہ بلندی ہوتی ہے یعنی محبوب کی بے نیازی برابر بڑھتی جا رہی ہے اور ادھر جو میری آہو فغاں ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر بلندی پر پہنچ سکتی ہوں یعنی یا نالے کو اور الٹا دعویٰ پارسائی ہے نالہ آپ کو ہم نے بتا دیا تھا رونا فریاد کرنا چیخنا اور دعویٰ رسائی رسائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا اور دعویٰ آپ جانتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یقین سے یہ کہنا کہ ہم ایسا کر دیں گے تو کہہ یہ رہیں کہ ہماری تو بلکل ایسی مثال ہے جیسے کہ یہ جو گنگرا ہوتا ہے یا گنگرے ہوتے ہیں یہ زمین سے بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں تو ہمارے جو محبوب ہے اس کی جو ہمارے ساتھ بے پروائی ہے یا لا پروائی ہے وہ اسی طرح بلند ہے جیسے ہی کہ کنگرا بلند ہوتا ہے یعنی وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے لیکن جو ہماری آہو فہاں ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے میں اس تک ضرور پہنچ جاؤں گی مطلب یہ کہ محبوب زیادہ سے زیادہ بے پروائی ہوتا چلا جا رہا ہے اور نالے کو دعویٰ ہے کہ میں تاثیر پیدا کر رہا ہوں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہماری طرف سے کتنا ہی زیادہ بے پروائی یا لا پروائی کیوں نہ ہو ہمارے رونے میں اور ہمارے فریاد کرنے میں تاثیر جو ہے وہ اسی حساب سے زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی اور کیا آجب کے کسی دن محبوب ہماری بات مان ہی جائے آخری شیر ہے عزبس کے سکھاتا ہے جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے عزبس کا مطلب ابھی ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں اور چشم نمائی کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا ہے تو اس شیر کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں چشم نمائی ہماتے چاہتے ہیں آپ کو نہیں بتایا تھا چشم نمائی کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں دکھانا بھورنا غصے سے کسی کو دیکھنا یا سرزنش کرنا تمبیح کرنا تو فرماتے چاہتے ہیں غم عاشق کو صبر اور ضبط کی تعلیم دے رہا ہے کہ جو نیا داغ دل پر پڑتا ہے سمجھ دیجئے کہ وہ اس استاد کی طرف سے گھورنے اور تنبیح کرنے کا ایک نشان ہے اب عاشق اور غم یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یعنی عشق ہے ہی غم کا دوسرا نام اور جب عشق ہوتا ہے تو عاشق کے ساتھ ترہ ترہ کے غم بھی لگ جاتے ہیں اور جب غم لگتے ہیں تو محبوب کی بے پروائی یا لا پروائی کا یا بے وفائی کا یا رقیب کے ساتھ ہنس ہنس کر بولنے کا یعنی کسی بھی ایسے کام کا جو عاشق کو برا لگتا ہے وہ عاشق کے دل پر ایک داغ ڈال دیتا ہے تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ غم جو ہے وہ ہمیں ضبط کرنے کے طریقے سکھا رہا ہے اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ جیسے نیا داغ دل پر پڑتا ہے تو یہ غم کی طرف سے ہوتا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا غم بڑھتا ہے ہمارے دل پر ایک نیا داغ پیدا ہو جاتا ہے تو خاتین و حضرات چھوٹی سی غزل تھی آسان الفاظ تھے اتنے مشکل تو نہیں تھے ہم شروع میں سمجھے کہ آپ کو مشکل پیش آئے گی اور اس کے یہ کچھ شیروں کا مطبط تھا جو ہم نے آپ کی خدرت میں پیش کیا آج کے لیے بس اتنا ہی چلتے چلتے ہم آپ سے یہ ضرور ارض کریں گے کہ ہمارے وہ ساتھی جو ان محفلوں میں نئے نئے شامل ہو رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک ضرور کیا کریں ہمارا کبھی بھی اس رات نہیں ہوتا اس کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں گے تب بھی ہم شکر گزار ہوں گے لیکن اس کو لائک اس لیے کیا کریں تاکہ ہمیں یا ڈس لائک بھی کیا کریں ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم آپ کی خدمت میں مرزا غالب کی یہ جو غزنیں پیش کر رہے ہیں ان کے مشکل الفاظ کی معنی وغیرہ تو یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ غزنیں سمجھنے کے لیے آسان ہو چکی ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے غالب کی کسی اور غزر کے ساتھ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ